ہاں نبی دا زمانہ ہوندہ بخت سوہانہ ہوندہ حسنو حسین 的ا سامنے نانا ہوندہ او ماما او علی دا سامنے نانا ہوندہ نبی دا زمانہ ہوندہ بخت سوہانہ ہوندہ حسنو حسین تا سامرے نانا ہوں دا مدنی دید ہوں دی اکھیاں دی اید ہوں دی مسجد نبویچے نت آنا جانا ہوں مسجد نبویچے نت آنا جانا ہوں دا حسنو حسین تا سامنے نانا ہوں دا نبی دا زمانا ہوں دا وقت سوہنا ہوں دا او ماما او علی تا سامنے نانا ہوں دا تیپا دی گلی ویندہ میں آگے چیک کرنا کیڑا کڑا چوپ رہے گا تیپا دی گلی ویندہ اسمانو علی ویندہ سدی کمر نال دل دا یا رانا موسیقی سیسے لیدہ سمانیا ہوں دا نبی دا زمانا ہوں دا بقت سوہنا ہوں دا حسنو حسین تا سامنے نانا ہوں دا زہرہ دی جوڑی بیندہ جوڑی دے جوڑے چیندہ آقادہ میرے اتے رازی گھرانا ہو آقادہ میرے اتے رازی گھرانا ہوں دا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوں دا امامہ والی دا سامنے اللہ سب کو لے جائے کہاں لے جائے مکہ اور مدینے لے جائے عجیب بات ہو شہر مدینہ ہو رمضان کا مہینہ ہو افتاری کا وقت قریب ہو دسترخان لگ رہا ہو آپ بیٹھے ہوں بلکہ ادھر سے وضو کر کے آ رہے ہوں بھی وہ مولانا قاری علی مدین شاکر صاحب بیٹھے ان کے بعد جا کے بیٹھتا ہوں وہ شجاب عدی صاحب بیٹھے ان کے بعد جا کے بیٹھتا ہوں آپ گزرنے لگے وہ مدینہ کے اندر دسترخان لگانے والے کی نظر پڑ گئی آواز دے دی یلہ حجی 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 تیری میربان نہیں آجا میرے دسترخان پہ بیٹھ جا آپ جب اس کی محبت کو دیکھیں وہیں پہ بیٹھ جائیں گے اتفاق ایسا سامنے گنبد خضراء آپ چودہ پندرہ سو سال پیچھے چلے جائیں گے اور ان کی محبت کو دیکھیں گے اور پرانے چودہ پندرہ سو سال پیچھے کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر دل کے اندر ایک جناب آپ کے آواز ہے کونسی والی میں میز بان ہوندہ سہنا مہمان ہوندہ کس شام میرے گھر مدنیدہ کھانا ہوں دا حسنو حسین دا سامنے نانا ہوں دا اماما علی دا سامنے نانا ہوں دا احمد تاری جاندہ تے بچ مر جاندہ قاسم تاری جاندہ تے بچ مر جاندہ پڑھ دا جنازہ سونا میں مران سرکار دانا لے کے دفنون والیو کرم کما چھٹیو جاندہ ہوئی مدینہ نورا جیڑا اس را بچ کبر بنا چھٹیو لیکے کفن سرکار دے نام والا کفن گلد وچ لٹکا چھٹیو باند کبر گنا گار دی کن لگیا مٹی شہر مدینہ دی پا چھٹیو نبی دا زمانہ ہوں دا بخت سوہانہ ہوں دا حسنو حسین دا سامنے نانا ہوں دا احمد تاری جاندہ تے بچ مر جاندہ قاسم تاری جاندہ تے بچ مر جاندہ پڑھ دا جنازہ سونا پڑھ دا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوں میں آپ حضرات کی کیفیات کو محسوس کر رہا ہوں تو پھر دیکھنا چاہتا ہوں اس کی بارگاہ میں مولا پیارے حبیب دا واسطہی مولا تینو تیری کریمی دا واسطہی عشق پیارے حبیب دا گفت کر دے چندہ روانہ لینو حضور دہمے میرے دل نو سونے لے لفٹ کر دے میرے بخت دا خردرا پان مولا میرے بخت دا خردرا پان مولا نظر کرم دے نال شیمٹ کر دے اینا دیوانے دا اتھینیوں دل لگ دا اینا نو شہر مدینے تو شفٹ کر دے او نبی دا زمانہ ہوں دا بخت سوہانہ ہوں دا حسنو حسین دا سامنے نانا ہوں دا امامہ علی دا سامنے نانا ہاں یہ دل بھی حسینی ہے اللہ جانتا ہے نو جواننا دا تم انہوں کوئی پتہ نہیں لیکن بابے فول تیار نہیں بس ہی اپنا آپ دسنا کے سی الحمدللہ پکے سچے سچے حسینی ہیں پکے سچے سچے حسینی ہیں تے نال اینا اچھی بولنا ہے اینا تکڑا 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 جواب دینا ہے اپنے آپ نے حسینی اس دی صدا لگانی ہے کہ نال کوئی دائیں بھائیں کوئی ایسی کوئی فالٹ آلا بندہ ہوئے تو دا فالٹ دور ہو جانا چاہیے دائیں اتنی تکڑی آواز چاہیے کہنا ہے ہاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے ہاں اے ہون اگلی گالانی ہے تیجی تے ہاتھ بلاند کر کے حاضری لوانی ہے ہاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے رون کے مساجد میں شبیر کے سجدے سے رون کے مساجد میں اصحاب کے صدقے سے رون کے مساجد میں شپیر کے سجدے سے تو چو ممبر بھی حسینی ہے آزاں بھی حسینی ہے آزاں بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ کاری شبیر تیری اتھو آواز آنی چاہی دی صبحان اللہ دی کاریاں دی گلوں لگی کہ اپنی صحیح دی مطابق زبان اللہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے ایمان بڑا انمول ہن دی ایمان بڑا انمول ہن دی ایمان نو خسن نا دی ماسوم زمیر دا پہرا دی کسے شیمر تو خسن نا دی دل دی پاک مسید اندر کسے غلط نو خسن نا دی ایک منت ہی آخری سہماتیں حسنین نو رسن نا دی ایک منت ہی آخری سہماتیں حسنین نو رسن نا دی یہ دل بھی حسینی ہے یہ چاں بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے نسلو معاف کر دے نا میں اتھے چھوٹی جی گال کر کے تھے اپنی حاضری کرنے کا مکمل اپنے سب تو پہلے جیڑے پیر و مرشد دے ہاتھیں چاہا تھا دیتا سینا پیر قاضی مدر حسین صاحب چکوال والے پھر انہ دے انتقال تو بعد جیڑے پیر و مرشد دے ہاتھیں چاہا تھا دیتا صدات نصوت صدات خاندان اصلی نسلی سید جناب سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ لے حضرت انتقال تو بعد جیڑے مرشد دے پیران دے ہاتھیں چاہا تھا دیتا ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب حسین پھر حسینی پھر حسین میرے والا صاحب دے نامی محمد حسین جناب آل رسول دے جیڑے بہتر تانو تھے گئے سنونا جی ایک نام قاسم بھی ہے نبی علیہ السلام دے بیٹے دے نامی قاسم کہ ان ساری اکڑیاں میں اس وقت جوڑیاں نے تھوڑی جی میں اپنا تلق اور نسبت دسنا چاہ رہے ہیں بس یہ شعر سنا کے حاجری مکمل ہے ہاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے نسلوں سے غلامی کا عزاز میسر ہے نسلوں سے غلامی کا عزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے سد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے سد شکر کے اپنا تو ایمان